ہمارے دوسرے بھائی جو پولیس والے بھائی ہیں یا فوجی بھائی ہیں خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے اللہ نہ کرے ان پر حملے شروع ہو گئے تو ادھر بھی خون ہو جائے گا ادھر بھی مسلمانوں کا خون ہوگا بہنوں کا خون ہوگا ادھر بھی مسلمان بھائیوں کا خون ہوگا تو ایک طرف ہمیں خون ہی خون ہوتا نظر آتا ہے تو ہم نے دوسری طرف یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ خون ہوتا ہم دیکھ لیں دوسری صورت یہ ہے کہ ہم اس خون سے بچائیں کہ ایک مسلمان بھائی کا بہن کا خون نہ ہو مطالبات بھی کسی طرح ہم تسلیم کرا لیں تو اس کے لیے ہم نے دوسرے بلیہ کو اختیار کیا کہ ہماری بہنیں آئیں اور آنے کے بعد اپنے بھائیوں کو غیرت دلائیں ہم اس کو بھی ایک بلیہ سمجھتے ہیں ایک پریشانی سمجھتے ہیں لیکن دوسری طرف کا راستہ انتہائی خونی راستہ ہے یہ راستہ بہنیں اختیار کریں وہ باہر نکل کر مظاہرہ کریں بیان کریں دعائیں کریں اور یہ دعائیں اور بیان ہم اپنے بڑوں کو پہنچائیں اپنے افسران کو پہنچائیں اور پولیس والوں کو پہنچا کر بتائیں کہ سنگین صورتحال بن چکی ہے مطالبات نہ مانے گئے تو خون کا راستہ ہوگا پھر خون ہی خون ہوتا نظر آتا ہے ہم ان تک اپنا پیغام ریکارڈ کرائیں بہنیں بھائیوں کو غیرت دنائیں کہ ہوش کرو ماملہ انتہائی سنگین صورتحال اختیار کر چکا ہے اگر تم ہماری طرف بڑے تو ہم اپنی جانے دے دیں گے لیکن وہ بھائیوں کو غیرت دلا رہی ہیں فوجی بھائیوں کو غیرت دلا رہی ہیں پولیس والوں کو غیرت دلا رہی ہیں فوجی افسران کو غیرت دلا رہی ہیں کہ دیکھو بھائیوں تمہیں چاہیے تھا کہ ان مساجد کے تقدس کے خاطر ان کی عزمت کی خاطر ان کی شان کی خاطر ان کی بلندیوں کی خاطر وہ مسجدیں جہاں صبح شام اللہ اکبر اللہ اکبر کی صدائیں بلند ہوتی ہیں جہاں صبح شام اللہ کی توحید کا اعلان ہوتا تھا جہاں محمد عربی کی رسالت کا اعلان ہوتا تھا اشہد ان محمد الرسول اللہ جہاں صبح شام خیر کی طرف بھلائی کی طرف بلا جاتا تھا حی علی السرہ حی علی الفنا وہ مسجدیں آج اداس ہیں آج مسجدیں وہ رو رہی ہیں وہ مقامات رو رہے ہیں کہ یہاں سے تو اللہ کا ذکر بلند ہوتا تھا اللہ کی توحید بلند ہوتی تھی اللہ کی شان کا اعلان ہوتا تھا یہاں نبی کی رسالت کا اعلان ہوتا تھا آج وہاں آواز نہیں آ رہی وہ مسجدیں رو رہی ہیں سسکیاں لے رہی ہیں کہ آؤ اٹھو اٹھو مسلمانوں آج ہمارے تقدس کو پامال کر دیا گیا تو بہنیں اٹھیں اور اٹھنے کے بعد انہوں نے اللہ کی عصمت اور کی بریائی کی خاطر اور اس کی شان کو بلند کرنے کی خاطر میدان عمل میں وہ گود پڑی ہیں اور عمدللہ اکتفا کرتا ہے اور بھی جوابات دی جا سکتے ہیں لیکن اس پر ایک اکتفا کرتا ہوں انشاءاللہ جو عشقالات آتے رہیں گے جوابات دی جاؤں ایک این سوال جو پہلے ابھی تھا اور ابھی ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ ابھی اٹھنے کا وقت نہیں آیا ابھی اٹھنے کا وقت نہیں آیا میدان عمل میں اترنے کا وقت نہیں آیا جب آیا تو ہم بھی آپ کا ساتھ ہیں آپ اتر گئے ہیں طلباء اور طالبات میدان عمل میں اترے ہیں اور ابھی وقت نہیں آیا وقت آیا تو ہم بھی اتریں گے تو اس کے بارے میں عرض یہ ہے یہ ملک اسلام کے لیے بنا تھا شیلاؤں کی انسانوں کی قربانیوں سے بنا تھا لیکن جب سے یہ اس ملک بنا ہے اس وقت سے لے کر یہاں اسلام کو قسم پرچی کی حالت میں رکھا گیا اسلام کے ساتھ دشمنی کی راہ اختیار کی گئی معاندانہ رویہ اختیار کیے گئی لیکن یہ تو پہلے بھی ہوتا رہا لیکن چند سالوں سے اسلام کے ساتھ قرآن کے ساتھ حدیث کے ساتھ شائر اسلام کے ساتھ علماء کے ساتھ مدارس کے ساتھ جو رویہ رکھا گیا وہ رویہ اللہ کی قسم اللہ کی قسم اللہ کی قسم ہندوستان میں نہیں ہو رہا وہ رویہ ہندوستان میں بھی نہیں ہوتا وہاں علماء اس طرح شہید نہیں ہوتے وہاں مساجد اس طرح شہید نہیں ہوتی وہاں قرآن کا اس طرح مذاق اڑایا نہیں جاتا وہاں شائر اسلام کی اس طرح تورین نہیں کی جاتی وہاں داری کی توہین اس طرح نہیں کی جاتی وہاں برقے کی توہین اس طرح نہیں کی جاتی ایک دفعہ جب یہ علماء شہید ہو رہے تھے علماء نے میٹنگ کی تو ایک عالم نے کہا کہ ہم حکومت سے اپیل کرتے ہیں کہ جہاں ہمیں عمل نہیں ہے اس لیے ہمیں اندوستان جانے کی گزارش کرتے ہیں کہ جانے کی اجازت دی جائے یہ ملک اسلام کے لیے بنا علماء کے لیے یہ جہاں ملک تنگ کر دیا گیا اس کی زمین تنگ کر دی گئی یہ ملک اسلام کے لیے بنا مساجد کے لیے اس کی زمین تنگ کر دی گئی فہاشی اور یعنی کی انتہا کر دی گئی بحیائی کی انتہا کر دی گئی حقوق نصفہ ملوے غیر شریف افاق شامل کر دی گئی اور میرہ تھن بیس کے اندر بہنوں کو ننگا مرانے کی کوشش کی جا رہی ہیں بسند بنائے جا رہے ہیں اور داری اور برقے کا مزاک اڑایا جا رہا ہے اور چوریاں انتہا کو پہنچیں داکے انتہا کو پہنچیں ہوا برائے توان انتہا کو پہنچا غریب کی زندگی دوبر ہو گئی جینا دوبر ہو گیا حکمہ مزے لوٹ رہے ہیں اور نیچے والے کی زندگی گزارنا مشکل ہو چکا ہے اور مدارس پر حملے ہو رہے ہیں مساجد پر حملے ہو رہے ہیں اور اسلامی حکومت افغانستان کی اسلامی حکومت کو گرانے کے اندر موجودہ حکومت نے تعاون کیا اور ان کا خون کیا یہ سب کچھ اور اس کے بعد افغانہ وزیرستان کے اندر جو کچھ ہو رہا ہے ہمتے ہم وطنوں مسلمانوں پر گولیاں چلائی جا رہی ہیں ان پر حملے ہو رہے ہیں ان پر قضائی حملے ہو رہے ہیں اور بلوچستان کے اندر اپنے ہم وطنوں کے ساتھ جنگ مول لی گئی ہے اکتر جیسے حالات بنا دئیے گئے جب معاملہ یہاں تک پہنچ جائے میں نے تو چند باتیں عرض کی ہیں جمع کی جائے تو اس کی تعداد سیکڑوں نہیں ہزاروں میں ہیں جو اسلام کے خلاف یہاں جو کچھ ہو رہا ہے طلبہ آتے تھے غیر ملک کی طلبہ آتے تھے ان کے لیے تعلیم کا راستہ بند کر دیا گیا ہندوستان نے کہا کہ یہ طلبہ ہمارے ہاں آنا چاہیں تو آ جائیں افسوس کا مقام ہے دکھ کا مقام ہے اور دیکھئے وہ ملک جو کفر کا گھر ہے وہ تو بطہ کہہ رہا ہے طلبہ ہمارے ہاں تعلیم کے لیے آ جائیں ہم اپنے راستے کھولنے کو تیار ہیں اور جو ملک اسلام کے لیے بنا تھا طلبہ کے لیے جہنا ان کے دین کے راستے بند کر دیئے گئے تو کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ ہم میدان عمل میں اترائیں میدان جہاد میں اترائیں تو کب وقت آئے گئے ان میں ایک ایک چیز ایسی ہے ایک ایک چیز ایسی ہے کہ اگر ہم میدان عمل میں اترتے تو وہ اس کا باعث تھی ہم سے تو بہت دیو ہو گئی ہم سے تو بہت دیر ہو گئی ہمیں تو اس پر توبہ استخفار کرنا چاہیے کہ ہم بہت لیت ہو چکے رب کریم کی مساجد گر گئیں آج وہ مرسیہ خانے کے ہم سے اللہ کی قبریائی ہمارے اندر بلند نہیں ہو رہی اللہ کی توحید و رسالت بلند نہیں ہو رہی ہم تو توبہ اس پر کریں استخفار اس پر کریں کہ ہمیں میدان عمل میں اترنے میں بہت دیر ہو چکی ہے اور آئیں اب میدان عمل میں اتر آئیں جب بہنیں اتر چکیں جب بھائی اتر چکے یہ کہنا کہ ابھی اترنے کا وقت نہیں آیا یہ صحیح نہیں ہے بعض کہتے ہیں ہمارے پاس لاقت ہی کہاں کہ ہم موجودہ حکومت کو للکار سکیں میں کہا میں نے عرض کی کہ تجارش یہ ہے باطل کو للکارنے کے لیے کوئی بہت بڑی طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی ہم تو صرف للکارنے کے لیے آئے ہیں نا باطل کو للکارنے کے لیے بڑی طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی ایمانی طاقت کی ضرورت ہوتی ہے اللہ پر بھروسے کی ضرورت ہوتی ہے باطل کو تب للکارا جاتا ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت حارون علیہ السلام نے فیرون جیسی طاقت کو للکارا اس کی ربوبیت کو للکارا اس کے سامنے اللہ کی توحید رکھی کس بھروسے پر رکھی باطل کو للکارا اللہ کے بھروسے پر للکار دیا حضرت عبراہیم نے نمروت کی جیسے جو خدای قتابہ کر رہا تھا اس کو للکارا تو کس بھروسے پر للکارا کونسی طاقت تھی کونسی جائے قوت تھی اللہ پر بھروسے کی طاقت تھی اس کو للکار دیا باطل کو للکارنے کے لیے کوئی بڑی طاقت کی ضرورت نہیں ہوتی ایمانی طاقت کی ضرورت ہوتی باطل کو للکار سکتے ہیں اور باقی تو اس کالات کے ہمارے افرادی قوت نہیں ہے تو میں نے اس کے جواب دیا گیا تھا افرادی قوت جتنی ہمارے پاس ہے کسی کے پاس نہیں ہے افرادی قوت جسی پاکستان میں ہے وہ کہیں نہیں ہے صرف یہ کہ وہ جھما نہیں ہے وہ منتشر ہے ہم ہماری بہنیں اس لیے اٹھتی ہیں کہ ہمارے بھائی غیرت کرے اٹھتے اور ایک میدان عمل میں کھوٹ جائیں اور مجتمع ہو جائیں یہاں پھر انشاءاللہ ہم اپنے مطالبات امن کے ساتھ منوالیں ہم خون خرابہ نہیں چاہتے اللہ ہی قسم میں تو رات کو اٹھ کر یہ یہ دعائیں کرتا ہوں کہ یا اللہ ظاہراً ناممکن سے ہی ظاہراً مشکل سے ہی کہ بغیر کسی خون خرابے کے یہاں مطالبات مانے جائیں لیکن تو عصمت والا تو قبریائی والا تو قدرتوں والا تیرے نجدی تو ہر چیز پر قادر ہے ہم تو کسی چیز پر قدرت نہیں رکھتے ہم آجز ہیں ہم کمزور ہیں ہم زہیز ہیں لیکن ربے کریم آپ قدرت والے ہیں آپ عظمت والے ہیں آپ کہتے ہیں ان اللہ علا قلی شہید قدیر میں ہر چیز پر قادر ہوں تو ربے کریم تیری عظمت کی قسم تیری شان کی قسم تُجھ سے ہی التجاہ ہے کہ ہم تو یہ چاہتے ہیں ہماری تمنا تو یہ ہے قدرت دکھا دے ہماری بہنیں دعاوں میں بیٹھی ہیں پورا ملک دعاوں میں بیٹھا ہے ہم اپنے جائز مطالبات کو لے کر آئے ہیں تو قادر ہے پھر اپنے قدرت دکھا کہ بغیر خون کرا بے کے مصدحل ہو جائے ادھر بھی بھائی ہیں ادھر بھی بہنیں ہیں ہم مسلمان بھائی بہن ہیں افسران بھی ہمارے بھائی پولیس والے بھی ہمارے بھائی فوج کے افسران بھی ہمارے بھائی کمانڈو بھی ہمارے بھائی ائر فوج والے بھی ہمارے بھائی برری فوج والے بھی ہمارے بھائی نیوی والے بھی ہمارے بھائی ہم بھائی بہن ہیں ملک ہمارا ہے اس کیا ہم خون خرابہ نہیں چاہتے ہم تو چاہتے ہیں پور امن یہ مسئلہ حل ہو جائے ہم پور امن مسئلہ کا حل چاہتے ہیں اور اللہ کی قسم میں یہ دعائیں کرتا ہوں میں رات کو اٹھ اٹھ کر دعائیں یہ کرتا ہوں اور میری فکر میں مجھے میری نیند وڑی ہوئی ہے کہ ایک بہن کا خون ہو گیا ایک مسلمان فوجی کا اور مسلمان کسی جو ہے پولس والے کا خون ہو گیا تو میرے لئے بہت بڑی پریشانی ہوگی میں یہ چاہتا ہوں اللہ سے دعائیں کرتا ہوں شان والے رب سے دعائیں کرتا ہوں تو تو خدرت والا ہے تو اپنے خدرت دکھا دے کہ پر آمن مسئلہ حل ہو جائے اور اللہ کے لئے ایک تبارک و تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے کیونکہ وہ شان والا رب ہے مجھے جب شان دکھاتا ہے تو ایسی شانیں دکھاتا ہے کہ انسان کی عقل دنگ ہو جاتی ہے اللہ کی شان دیکھو سورت میں دیکھو اللہ کی شان دیکھو چان میں دیکھو اللہ کی شان دیکھو گریاؤں پہاڑوں میں دیکھو اللہ کی شان دیکھو اپنے جسم کے اندر دیکھو یہ ساری کائنات اللہ کی شان کا مظہر تو ہے تو اس لئے میں رہا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ اپنی شان دکھا دے اپنی کبریائی دکھا دے مسئلہ بھی حل ہو جائے ظاہراً ناممکن ہے ظاہراً ناممکن ظاہراً مشکل سے مشکل ہے لیکن اللہ کی رحمت سے باہید نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کوئی ایسی صورتیں مقدر کر دے پورے ملک میں دعائیں ہو رہی ہیں مکہ مدینہ میں دعائیں ہو رہی ہیں اور مساجد میں دعائیں ہو رہی ہیں مدارس میں طلبہ اعتقاد کے لئے بیٹھ چکے ہیں ہماری طالبات روزانہ صبح شام خط میں بخاری شریف کر رہی ہیں ہمارے طلبہ خط میں بخاری شریف کا عمل شروع کر رہے ہیں رات دن دعاؤں میں بیٹھے ہیں اور یہ میں واضح کر دوں ہم کسی پر حملے نہیں میں نے جو اس دن بات کی تھی کہ ہم فدائی حملے کے لئے تیار ہیں وہ اس صورت میں کی تھی جب ہم پر حملہ ہوگا جب ہم پر حملہ نہیں ہوتا تو ہم اس قسم تک کوئی کاموں نہیں کریں گے اور جب یہاں سے ہدایت جاری نہیں ہوگی اس وقت تک کوئی کام نہیں کریں گے جو ملک میں یہ کام ہو رہا ہے ہم اس سے بری ہیں ہم اس سے بری ہیں ہم اس سے بری ہیں یہ کون کرا رہی ہیں یہ ایجنسیاں کرا رہی ہیں اللہ کی قسم میں مسجد میں بیٹھا ہوں اللہ کی قسم میں مسجد میں بیٹھا ہوں میرے دل کے اندر ایک ذرہ بھی ایسی سوچ نہیں ہے کہ ہم اس قسم کے حملے کریں